مزاق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیں تو ان کے لئے کیا ہے اور جو مزاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیں حدیث دیکھتے ہیں سنن ابو دعوت کی ہے نحمدہو نسلی علیہ رسول ہیلکریم اما بعد ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لئے جنت کے اندر کا ایک گھر کا زامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے مطلب کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ترک کر دے اگر کہ وہ حق پر ہو چاہے وہ حق پر بھی ہے لیکن پھر بھی وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں تو ان کے لئے کیا ہے جنت کے اندر کا ایک گھر کا زامن ہے اور جو جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لئے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں چاہے وہ مزاق میں ہی کیوں نہ ہو اور تھرڈ چیز کیا ہے اور جنت کی بلندی میں ایک گھر اس شخص کے لئے ہے جو خوش اخلاق ہو تو تری تنگ سے سنن ابو داود کی روایت ہے ابو امامہ روایت کرتے ہیں تو یہاں پر پہلے کیا بتا رہے ہیں جو شخص کے لئے جنت کے اندر کا ایک گھر ہے اس کا زامن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں جو لڑائی ترک کر دیں چھوڑ دیں چاہے وہ حق پہ کیوں نہ اور دوسرا مدل پارٹ آف دا جنت ہے کس کے لئے لیمن ترکل کذب مطلب انہوں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں چاہے وہ مزاق میں بھی کیوں نہ ہو وہ جھوٹ بول دیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور مزاق میں بھی جنت کا عالی مرتبہ ہے کس کے لئے لیمن حسن القلوخ ان کا قلوخ بہت اچھا ہے اس میں قلوخ ہے اچھا پیش آنا اچھا بات کرنا سب سے گھر بیہیوئر رکھنا یہ ہمارے جنت میں جانے کے یہ کیاریکٹر سٹکس ہے ہم چاہتے ہیں جنت کا اندر کا حصہ ملے تو آپ لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا تو چھوڑ دو اس وقت یہ حدیث یاد کر سنے ابو داود کی ہیں کیونکہ اندر کا حصہ چاہیے آپ خاموش ہو جائے آپ حق پر بھی اچھا ہے میاں بھی کا جگڑا ہو بچوں سے ہو کسی اور سے ہو بھائی بہن سے ہو doesn't matter چھوڑ دیں اور جنت کا بیچ و بیچ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے even مزاق میں بھی جھوٹ نہیں اور حسن قلوخ اچھا کیریکٹر ہونا چاہیے بات اچھی ہونا چاہیے اخلاق اچھا ہونا چاہیے ہمیشہ میٹھی بات شیری کلام لوگوں سے good behavior ہونا چاہیے لوگوں کے لئے دلوں میں بھی اچھی بات ہونا چاہیے کوئی غیبت نہیں تانہ نہیں بری بات نہیں اچھا سلوک ہونا چاہیے بہترین حسن القلوخ تو اس کے لئے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں آل الجنہ جنہ کا آلہ مرتبہ مطلب بلندی میں ایک گھر ہوں گا تو ہم چاہتے بلندی میں بھی ہو میڈل پارٹ بھی ہو اللہ ہم سب کو توفیق دے جزاک اللہ خیرین کسیرہ سبحانک اللہ بھی حمدی کا نشہد اللہ 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 تنستقبر رکھانا